بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نماز میں جب شیطان وسوسہ کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ انشاءاللہ میں بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز دین کا ستون ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اور انہیں اس پر محافظت کا حکم دیا ہے جیسا کہ سورہ البکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازوں اور نماز وستی کی حفاظت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کی دوسری بنیاد قرار دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان میں سے ایک نماز قائم کرنا جب ابلیس کو نماز کی اہمیت کا علم ہوا تو وہ اپنے پیادوں اور سواروں کو لے کر اللہ کے بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے تاکہ وہ ان کے رب کی عبادت خراب کر دیں اور ان کے دینی معاملات ان پر مشکوک ہو جائیں برحل جب کچھ صحابہ رسول نے ایسے وسوسوں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دم تجویز کیا تاکہ وسوسے دور ہو جائیں صحیح مسلم میں سیدنا عثمان بن ابی آس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بے شک شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان آہل ہو جاتا ہے اور میری قرات کو مشکوک بنا دیتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے جب تو اس کو محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کر اور اپنے بائیں جانب تین بار ہلکا سا تھوک دے اور میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی کہ عثمان ابن ابی آس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ نماز کے دوران اسے وسوسہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور اس کے موہ میں تھوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن تو نکل جا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا پھر عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنے کام کو جاری رکھ عثمان نے کہا مجھے عمر دینے والے کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی وسوسہ نہیں ہوا مجھے عمر دینے والے کیا